بچوں نمستے کیسے ہیں آپ سب کلاس ٹینٹھ میتھمیٹیکس آج ہم مارچ دوہجار بیس کا سیکسٹری سالو کر رہے ہیں بچوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو پچھلے پانچ ورشوں کے سبھی پرشن پتر جو ہے آسانی سے اپلبد ہو سکیں پہلا کوسٹن دیکھیں کیا ہے 0.087 کو پی اپون کیو کے فارم میں لکھئے ہم نے جو پچھلے سیٹ کروائے تھے ان میں بھی اسی پرکار جو ہے پی اپون کیو کے فارم میں تھا پرنتو وہاں پہ سٹیٹمنٹ چینج تھی آئیے دیکھیں پہلا سب سے پہلے ہم جیسے سٹیٹمنٹ ہمیں دی ہوئی ہے 0.0875 جہاں ہمارے پاس ڈیسیمل ہے اس کے نیچے آپ نے ون لگانا اور ڈیسیمل کے پیچھے جتنی بھی ڈیجٹ ہیں اتنی ہم نے 0.08 تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 875 بٹا دس ہزار اب دیکھیں یہ کٹ سکتا ہے پانچ سے کیونکہ یہ لیونٹ پریس پہ پانچ ہے یہ بھی پانچ سے کٹ سکتا ہے پانچ اکم پانچ بچ کے تین سنتی اور پانچ ستہ پینتی بچ کے دو پچی پڑھو پڑھو پچی اور یہ پانچ دونی دس یہ ہمارے پاس آ گیا آپ نے اس کو کٹ کے شورٹ سیسٹ فارم میں لکھنا ہے نمنتم روپ میں اس کو لکھنا ہے اب اس کو پھر پانچ سے ہم کٹ سکتے ہیں دیکھیں پانچ دونی پانچ تین پندرہ اور بچ کے دو پچی پنجو پنجو پچی پھر اس کو پانچ سے کٹ تک کے پانچوں کا بیس اور یہ آجے گا ہمارے پاس پینتی بٹا چار سو اس کو پھر پانچ سے کٹ سکتے ہیں ساتھ اور یہ پانچ سے کٹا آسی اگر بچوں آپ کو کٹنے میں یہاں کچھ سمسیاں لگتی ہے میں آپ کو اس کا ایک اور پریسیزر بتاتا ہوں اگر آپ کو وہ زیادہ سوٹے بل لگے تو آپ اس سے بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ یہاں آٹھ سو پجتر کے دیکھیں فیکٹر بنائیں گے پانچ سے بھاگ کیا بھاگ کرنے کا سٹائل آپ کا وہی رہے گا ٹھیک ہے یہ بھاگ تو آپ کو کرنا آنا ہی چاہیے اور یہاں پانچ سے بھاگ کریں گے ساتھ آ جائے گا اور اسی طرح ہم یہاں دس اجار کے گناہ نکھنے بنائیں گے دو دو سے ہمارے پاس کتنا پانچ اجار اور دو سے کتنا ہمارے پاس یہ پچیس سو اور پھر دو سے ہمارے پاس آ جائے گا یہ بارہ سو پچیس پھر دو سے ہمارے پاس آ جائے گا چھ سو پچیس اور پھر پانچ سے کریں گے ایک سو پچیس ایک سو پچیس کو پھر ہم نے پانچ سے کیا بھاگ کیا یہ پچیس اور پھر پانچ سے بھاگ کیا یہ پانچ اور ہمارے پاس کیا فیکٹر بنیں گے دیکھیں آٹھ سو پجتر بٹا دس ہجار یہ کتنا ہے ہمارے پاس پانچ کی پاور تین اور سات ہے سات گنا پانچ کی پاور تین اور اس وعالے میں کتنا آ گیا ایک دو تین دو کی پاور تین اور پانچ کی پاور اور پانچ کی پاور بھی چار ٹھیک ہے نا اب دیکھیں دو کی پاور چار ہے وہ کسی سے کٹتا نہیں ہے اور پانچ کی پاور یہ کٹ جے گی اور یہ ہمارے پاس ایک پانچ پچے گا اوپر آ گیا ہمارے پاس سات اور نیچے آگے دو کی پاور چار دو کی پاور چار کا مطلب کیا ہوتا ہے دو دونی چار دونی آٹھ دونی سولہ اور سولہ پنجے آسی انسر آپ کے پاس وہی آنا ہے جو آپ کو یہاں نکال کے دیکھایا آپ دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہو جو آپ کو آسان اور جلدی سمجھ میں آ جائے سیکنڈ کوششن میں دیکھئے تھری ایکس سکیر مائنس ایکس مائنس فور کے شنیق بتائیے زیروز نکال نہیں ہے ہم نے اور زیروز نکالنے کا پروسیزر ہمارے پاس کیا ہے ہم اس کے گنن کھنڈ بناتے ہیں اور چارتی بارہ پچھلے پرشن پتر میں بھی ہم نے آپ کو یہ کر کے دکھایا تھا ہم نے یہاں پہ بارہ کے سب ہی گنن کھنڈ لکھنے ہیں اور ہمیں وہ چاہیے جن کا ڈیفرنس ون ہو تو ہم نے کیا لینا دیکھیں یہاں پر تھری ایکس سکیر مائنس اب یہاں مائنس کا چین ہے تو آپ نے بڑی سنکھیا کو مائنس کا چین دینا ہے مائنس چار ایکس پلس تھری ایکس مائنس فور اب دیکھیں فرس ٹو میں کوئی بھی چیز کامن نہیں نکلتی ایکس کے علاوہ تو آپ نے کہہ لکھنا ایکس اندرہ دیکھا تھری ایکس مائنس فور اور جو یہ سیکنڈ ٹرم کے بعد آپ کا چین ہے یہ آپ نے ایسے کیسے لکھنا آپ نے ایرو نہیں لگا نہیں میں آپ کو سمجھانے کیلئے لگا رہا ہوں اور جو یہاں پر بریکٹ میں آئی سنکھیا وہی سنکھیا آپ نے ادھر بریکٹ میں لکھنی ہے ٹھیک اب آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ کیا تھا ہمارے پر تھری ایکس مائنس فور یہاں بھی تھری ایکس مائنس فور کچھ بھی کامن نہیں نکلتا تو کیا آ جائے گا ون اور ہمارے پاس کیا بن جائیں گے ایکس پلس ون اور تری ایکس مائنس فور اب آپ کیا کرتے ہیں ان کو دونوں کو الگ الگ 0 کے برابر لکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بچوں ان کو ہم دونوں کو الگ الگ 0 کے برابر لکھیں گے دیکھئے کیسے x پلس 1 is equal to 0 اور x is equal to minus 1 ایک 0 ہمارے پاس کیا آگئی x is equal to minus 1 اور second کیا آجائی 3x minus 4 is equal to 0 اور 3x is equal to 4 اور x آجائی 4 بٹا 3 تو انصر کیا آگیا minus 1 اور 4 بٹا 3 یعنی کہ ہمارا c option صحیح انصر ہے اب third question میں دیکھئے یہاں پہ انہوں نے کہا ہے x plus y is equal to 5 اور 2x minus 3 y is equal to 4 حل کرنے ہیں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے بچوں اس میں جو ہمارے پاس x کے گنانک ہیں ان کو ہم برابر کر لیتے ہیں جیسے یہاں پر x کا گنانک 2 ہے یہاں پہ 1 ہے تو ہم اوپر والی پوری equation کو 2 سے multiply کریں گے اور نیچے والی پوری equation کو 1 سے multiply کریں گے دیکھئے اوپر والی کو اگر ہم 2 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2x plus 2y is equal to 10 اور نیچے والی آگے 2x minus 3y is equal to 4 اور سیم رہے گی یہاں ہم نے سائن چینڈ کر لینا یا منس تدہ پلس لگا دینا یہاں پہ پلس مانا جائے گا تو اس کو ہم کیا کر دیں گے منس اور یہ ہمارے پاس کروس ہو جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا 5y اور یہ آ جائے گا 6 اور y کی آ جائے گا ہمارے پاس 6 بٹا 5 دیکھیں ہم فرسٹ یا سیکنڈ کسی بھی ایکویشن میں x y کی ویلیو ہم put کر سکتے ہیں x plus y برابر 5 ہے اور y کی ویلیو ہم نے 6 بٹے 5 یہاں put کر گی بچو اگر آپ کو یہ مشکل لگتا تو آپ نے کیا کرنا 5 سے ادھر multiply کر دینا اور 5 سے ادھر multiply کر دینا اور اس 5 کو یہاں سے ختم کر دینا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5x جمع 6 برابر 25 مجھے لگتا ہے آپ کو یہ easy لگے گا زیادہ تو آپ نے کیا کرنا اس کے بعد 5x برابر 25 مائنس 6 25 میں 6 جائے کیا بچے گا 19 اور x برابر کیا آ جائے گا ہمارے پاس 19 بٹا 5 یہ ہمارے پاس انصر آگے 19 بٹا 5 اور 6 بٹا 5 یہ دو انصر آ جائیں گے x اور y کی x کی ویلیو 19 بٹے 5 اور y کی ویلیو 6 بٹے 5 question number 4 دیکھئے انہوں نے کہا کونسی شرینی ap میں ہے کیا پوچھا انہوں نے ہاں پہ question number 4 دیکھئے کونسی ایک شرینی ap میں ہے کیا پوچھا انہوں نے ap میں کونسی ہے آپ نے کیا کرنا ہو تو دیکھئے a2 minus a1 that is 3 minus 1 کتنا آجے گا 2 اور اسی کے ساتھ اگر ہم کریں گے a3 minus a2 وہ کتنا 9 minus 3 6 6 6 اور 2 برابر نہیں ہوتے تو یہ ap میں نہیں ہے اگلے والے میں دیکھئے 2a minus a a کے برابر آئے گا اور 3a minus 2a وہ بھی a کے برابر آئے گا دونوں کا difference برابر آ رہا ہے تو یہ ap میں ہے ٹھیک ہے na b option ہمارا صحیح انصر ہوگا 5th میں دیکھئے 10 7 4 اس ap کتنا ہے ہمارے پاس 10 اور d کتنا ہے a2 minus a1 یعنی کہ 7 میں سے 10 گیا کتنا آ گیا minus 3 ہم نی find out کیا کرنا n n کتنا ہمارے پاس 30 اور فرمول کیا ہے ہمارے پاس a30 کا کیا فرمول ہوتا a plus 29 d کیا ہوتا a plus 29 d a کتنا ہمارے پاس 10 29 ویسے کب ویسے آ گیا اور d ہمارے پاس minus 3 تو کتنا آ گیا 10 minus 87 اور اس کو گھٹا دیں گے ہمارے پاس 77 minus 77 جو ہے ہمارا یہاں پر انصر آ جائے دیکھئے کوشٹ میں دیئے گئے شبدوں میں سہی شبد کا پریयوگ کرتے ہوئے ایک ستھان بھری سبھی تری بھوج سبھی تری بھوج سم روپ ہوتے ہیں سبھی تری بھوج سم روپ ہوتے ہیں کون سے والے سم بھو یا سم دی بھو سم بھو سم روپ بھو سم روپ سم بھو سم روپ ہوتے ہیں دو سم روپ تری بھو جو کے شتر فل کا ان پانچ ہے ان کی سن بھو جاؤ کا ان پانچ کیا ہو گا آپ نے یہاں تھیورم کون سے استعمال کر نی ہے بچو کہ کسی بھی سرم روپ تری بھو جو کے ایک شتر فل کا ان کی بھو جاؤں کے ورگوں کے ان پانچ کے برابر ہوتا ہے دا ان سم لر ٹرائنگلز ایریا آف ٹرائنگلز آر ایک ورگ آف دیر سائٹس ہم نے کیا بتایا کہ آپ کس کے برابر ہوگا ان کی سنگت بھجاؤں کے ورگوں کے برابر اب یہاں پہ دیکھئے انہوں نے کشتر فل دیا ہو ہے اگر کشتر فل دیا ہے تو بھجائیں کیا ہو جائیں گی ورگ مول میں بھجائیں ورگ مول میں چار کا ورگ مول اور پانچ کا ورگ مول نہیں نکلتا تو option کیا آگیا ہمارا d option صحیح انصر آگیا ٹھیک ہے نا کیا دھیان رکھنا آپ نے the ratio of corresponding side of true similar triangles is equal to the ratio of scale root of their areas ٹھیک ہے نا question number 8 دیکھئے چتر میں a b سمان انتر qr ہے تو یہاں پہ کوئی triangle ہے qr اس میں a b qr کے سمان انتر a b ہمیں 3 دیا ہو ہے اور qr ہمیں 9 دیا ہو ہے اب انہوں نے بول pr 6 cm ہے تو pb کتنا ہوگا کیا نکال نام پی b اس کو میں x مان لیا تو ہمارے پاس جو basic proportionality تھے رہے میں وہ کیا کہتی ہے اس کے اکورڈنگ کیا ہو جائے گا bp upon pr کیا ہو جائے گا bp upon pr ab upon k r کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو according to basic proportionality theorem کیا ہو جائے گا ہمارے پاس bp upon pr is equal to ab upon k r اب دیکھئے bp pb ہمارے پاس کتنا ہے x اور pr 6 دیا ہو ہے ab 3 ہے اور 9 ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو دیکھئے 3 سے اس کو cut کر دیا 3 سے اس کو cut کر دیا x is equal to کیا جائے گا 3 upon 6 upon 3 cut کر دیں 2 آ جائے option c ہمارا صحیح answer ہوگا next میں دیکھئے بندو p سے ورد پر سپر سرخہ کی لمبائی 12 cm ہے اور کے اندر سے دوری 13 cm ہے ورد کی تری جا جات کیجئے اب دیکھئے انہوں نے کیا کہا بندو p سے یہ بندو p ہے اور یہ center o ہے اور کے اندر سے دوری کتنی بتائی ہے 13 cm اور سپر o q کیسے نکال لیں o p کا square کیسے نکالتے ہم اس کو o p کا square minus p q کا square سارے کا ورق مول 13 کا square minus 12 کا square اب 13 کو 13 سے گنا کر دیکھ لیجئے 169 آئے گا اور 12 کو 12 سے گنا کرو 144 آئے گا دونوں کو گھٹا دو کیا جائے گا ہمارے پاس 25 کیا جائے گا ہمارے پاس 25 اور 25 کا ورق مول کتنا ہوتا 5 یعنی کہ ہمارے پاس o کتنا آگیا 5 cm کتنے آجے گی ہمارے پاس رجہ 5 cm اگل نے دیکھئے بیچ کی دوری گیاد کیجئے اور بیچ کی دوری گیاد کرنے کا distance formula کیا ہوتا ہے x2 ka square x2 minus x1 ka whole square اور plus y2 minus y1 ka whole square اب یہاں دیکھئے یہ کیا ہے x1 y1 کتنا ہے 5 x2 کتنا ہے 7 x2 minus x1 x2 minus یہاں پہ minus تھا تو یہ minus ایسے ڈل جائے گی plus بن جائے square اور یہ y2 minus y1 یہ برگمول کا sign آگیا ہمار پاس 7 اور 1 8 8 square اور 3 میں سے 3 minus 5 کیا یعنی کہ minus 2 5 3 گٹائیں گے اور جو بڑی سنکھیا ہوگی چن اس کا لگائیں گے اب 8 64 اور 2 دونی 4 کتنا آگیا ہمارے پاس 68 بچو اگر اس سے آگے solve نہ کرنا آتا تو آپ اس کو یہاں بھی چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک نئی تو ایسے کیسے کرتے سکیر آگیا 17 option کیا ہوگیا ہمارے پاس a option ہمارا صحیح انصر ہوگیا اس کے بعد دیکھئے question number 14 وریت کی پریدھی بائیس ہے پریدھی کا ستر کیا ہوتا 2 پائی آر وہ کتنا ہے بائیس کے برابر اور تریجہ ہم نے نکال لیا تریجہ کو آر کہتے ہیں تو کیا آجائے بائیس بٹے 2 پائی آج دیکھے میں آسان طریقہ کر کیا کرتا میں نے کیا کرتا 2 سے 22 کو کٹ دیا یہ آگیا گیارہ اور 22 کی value 22 upon 7 7 نیچے نہیں لکھیں 7 ہمیں اوپر لکھنا پڑے گا اور ہمارے پاس کیا آجائے 7 2 اور یہ آگیا 3 5 cm کتنا آگیا ہمارے پاس 3 5 cm آگلے میں دیکھئے لمب بریتی بیلن انگیاد کیجئے بچوں یہ سارے ستر آپ کو ہماری یہاں پہ تمنے 13.1 ایکسرسائز جو اس میں کی ہے یوٹیوب پہ اس میں یہ سارے فارمولے آپ کو اکٹھے ملیں گے آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس میں سے آپ کو دو یا تین نمبر کے question پکا پیپر میں آتے ہیں تو ہم ایک گیند تھیلے سے یاداشی تھی نکالی جاتی ہے تو لال گیند نکالنے کی پرائیکت کیا ہوگی ایک سفید گیند کتنی ہے ایک نمبر کا question ہے اس میں زیادہ ہم نے ٹائم نہیں لگانا ہے اور لال گیند کتنی ہے چار ہم نے پرائی گیند کی نکال لی لال گیند کی ٹھیک ہے نا یہاں ریڈ ایسے لکھ لی لال کتنی ہے چار چار بٹے ان سب کو پلس کر دینا تو کتنا آجے گا آپ پانچ اور چار نو یہ آجے گا ہمارے پاس چار بٹا نو یہ ہمارے پاس answer آگیا بچو اس section ب اے تھا اس میں بچو گر ابھی چینل سبسکرائب نہ کیا تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب بھائیہ کے فون سے پاپا کے فون سے ممی کے فون سے اور اس میں تب ہی آپ کیا پروو کرنا under 5 ایک آ پری میں سنگ ہے ہم نے یہ under 2 under 3 سب ہی کیے تھے یہاں پہ پہ پچھا انہوں نے under 5 ایک پری میں سنگ ہے تو ہم اس کو کیا مان لیتے ہیں اپنے من میں کہ under 5 ایک پری میں سنگ ہے اور دوستو جو پری میں سنگ ہوتی ہے اس کو ہم پی بٹا کے فارم میں لکھ سکتے ہیں کیا ماننے اس کو let under 5 is an irrational number ٹھیک ہے کیا ماننا ہم نے اس کو irrational number مانا under 5 لکھنا تھا ہمیں under 2 لکھ گیا اگلتی سے under 5 let under 5 is an irrational number اگر under 5 irrational number ہے تو اس کو پی بٹا کے فارم میں لکھ سکتے ہیں اگر پی بٹا کے فارم میں لکھ سکتے ہیں اگر ہم اس سکیئر کریں تو 5 آ جائے گا اور اس سکیئر کریں پی اپون کے سکیئر آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے کہا کیا دون اور سکیئر مل جائے گا ہے 5 کے اس کے اس اگر ایسے لکھ لوں تو یہاں لکھ لیتا ہوں وہاں سے رب کر دیں پی سکیئر اپون کے اس کے اور ادھر ملٹیپلائی کر کیا جائے گا 5 کے اس کے اس کے اس کو یہاں سے رب کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اس سے ہمیں کیا پتہ لگ گیا یہاں ہمارے پاس آگیا کہ پی سکیئر اس لیے 5 ڈیوائیڈز پی سکیئر ہم کیا بول سکتے ہیں پی سکیئر پانچ سے بھاجے ہے پی سکیئر پانچ سے بھاجے ہے اگر پی سکیئر پانچ سے بھاجے ہے تو میں یہاں پی کی ویلیو پانچ آر مانگ دیتا ہوں اس کو ایکویشن ون نام دیا میں اس کا سکیئر کیا دوبارہ یہ آجے گا ہمارے پاس پانچ کا سکیئر پچیس اور یہ آر سکیئر اس کو دو نمبر ایکویشن دیا اب from ون این ٹو کیا ملے گا مجھے میں پی سکیئر کی ویلیو یہاں اگر پٹ کر دوں فائیو کیو سکیئر برابر پچیس آر سکیئر اب اس پانچ سے یہ پچیس کٹ جائے گا پانچ یہ آجے گا ہمارے پاس کیو سکیئر اس اگر پانچ آر سکیئر اب یہاں سے مجھے کیا پتہ لگ رہا کہ پانچ فائیو ڈیوائیڈز پانچ سے بھی بھاجے اب دیکھیں پی سکیئر بھی بھاجے ordon اگر پانچ سے بھاجے ہوگا اور پو بھی بھی بھاجے ہوگا تو اس سے میں کیا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک اوہینشت گوننکنڈ ہے اس لیے P and Q have at least 5 as common factor آتا ہے P اور Q کا کوئی نہ 5 ایک اوہینشت گوننکنڈ ہے پر ہم نے تو کیا مانا تھا کہ یہ ایک ریشنل نمبر ہے ہماری کنٹرڈکشن ہوگی نا ساری کیا ہو گیا یہ کوئی پرائیم نمبر نہیں ہے یہ A اور B اور P اور Q تو تبھی پریمے ہوں گی اگر وہ ان کے کوئی پرائیم نمبر ہوں تو ان کا کم سے کم کوئی بھی common factor نہیں ہونا چاہیے تھا آتا ہے under root 5 ایک اپریمے سنگھے چونکہ ان کا common factor ہے اور common factor ہونے کے کاران یہ آپس میں کٹ جائیں گے ایک اپریمے سنگھیا ہے آپ یہاں کیا بولیں گے جو میں نے بولا ہے وہ سارا لکھنا ہے hence under root 2 is an irrational نمبر اب question number 18 ہم دیکھئے بہوپد Px x cube minus 3x square plus 5x minus 3 کو بہوپد x square minus 2 سے بھاگ دیجئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے x cube minus 3x square plus 5x minus 3 اور divide کرنا ہے ہم نے x square minus 2 سے تو ہم کیا کریں گے x cube اوپر لکھیں گے x square نیچے اگر x cube کا مطلب کیا ہوتا ہے 3 times x اور x square کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 times x دو کٹ جائیں گے تو کیا بچ جگہ ہمارے پاس x اس x سے x square minus 2 کو multiply کریں گے یہاں جگہ x cube اور یہاں جگہ minus 2x آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی ہے 2x ہے کبھی آپ اس کے نیچے لکھ دیں x square x square کے نیچے آئے گا اور x x کے نیچے آئے گا یہ دونوں کٹ جائیں گے اور یہاں جگہ minus 3x square plus 7x minus 3 اب یہاں first term minus 3x square ہے اور وہاں کی first term جس سے بھاگ کرنا x square ہے دونوں کو ہم کٹ کر دیں گے کتنا آ جائے گا بچو minus 3 اور minus 3 سے multiply کرنا minus 3x square اور plus کا 6 یہاں sign change کرنے یہاں sign change کرنے یہ دونوں کٹ جائیں گے ہمارے پاس کیا بچ جائے گا 7x minus 9 اور ہمارے پاس question کیا آ گیا x minus 3 ٹھیک ہے اور remainder کیا آ جائے گا 7x minus 9 یہ بھاگ فل آ گیا ہمارے پاس اور یہ شیش فل آ گیا question number 19 دیکھئے 6 میٹر لمبائی والے ایک ادھر وادر ستم کی بھومی ستم کی بھومی پر چھایا 4 میٹر کی ہے جبکہ جبکہ اسی سمیں ایک مینار کی چھایا 28 میٹر ہے مینار کی اونچائی گیاد کی ہم یہاں پر دیکھئے ٹرینگل بنا لیتے ہیں اور دوسری ٹرینگل یہ دیکھئے اب انہوں نے کیا کہا ہے 6 میٹر لمبائی کی یہ 6 میٹر لمبائی کی اور چھایا کتنی ہے 4 میٹر ٹھیک ہے اور یہ 28 میٹر ہے یہ x فائنڈ آؤٹ کرنا اب دیکھئے سوریہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہوگا تو یہ والے کون دونوں کے ایک جیسے آ جائیں گے اس کو ہم a b c لے لیتے ہیں اس کو لیتے ہیں p q r یعنی کہ r اور c دونوں ایک پول آ جائیں گے ٹھیک آپ نے یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے نا ستم کی لمبائی 6 سنٹی میٹر چھایا کی لمبائی چار سنٹی میٹر پورا لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں لکھیں گے height of tower اس کو آپ نے x ماننا ہے ٹھیک اور دوسرا آپ کے لکھیں گے چھایا کی لمبائی ٹھیک اور اب آپ یہاں دیکھئے angle c is equal to angle r کہہ لکھیں گے آپ یہاں اس کو in triangle a b c and triangle p q r a b c اور p q r میں کیا نظر آرہا بچوں تو آپ کو کہ angle c is equal to angle r کیونکہ سوریہ کا angle دونوں a کی سامنے میں ایک جیسا ہوگا اور angle b is equal to angle کیوں یہ 9090 degree angle ہے تو کیا ہو جائے گا triangle a b c is similar to triangle p q r اور جو similar triangles ہوتے ہیں ان کے corresponding part وہ same ratio میں ہوتے ہیں ٹھیک corresponding part کیا ہوتے ہیں basic proportionality اور پروو کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو دونوں اور جو ہے numerator کو بھی اور denominator کو بھی cost سے divide کر دیتے ہیں دیکھیں دیکھیں اوپر والی ساری term کو ہم آنش کو ہم cost سے divide کر رہے ہیں اور نیچے والی ساری term کو بھی cost سے divide کرتے ہیں ہم یہاں پر سیکنڈ کٹ گئے first والا ہمارے پاس 10 theta کے برابر آگیا plus 1 minus secant theta کرتے ہیں یہاں پہ ایک ہمارے پاس identity ہے 1 plus 10 square theta is equal to secant square theta دیکھیں multiply and divide by 10 theta minus secant theta کیا جائے گا ہمارے پاس دیکھیں 10 theta minus 1 plus secant theta اور اوپر ہم نے multiply کرنا 10 theta minus secant theta اور نیچے ہمارے پاس کیا بچے گا 10 theta plus 1 minus secant theta یہ دیا ہوا تھا اور 10 theta minus secant theta سے ہم نے اس کو multiply کیا ٹھیک اب اس کو ہم کیا کریں گے اوپر والے کم rear gest کر لیتے ہیں rear gest کسی ساب سے کریں گے ہم نے secant theta آگے لکھ لیا minus 1 پیچھے کی طرف کر دیا ٹھیک اس سے ہمیں multiply کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک نیچے والے کو ہم نے ایسے کا ایسا رہنے دینا ہے اس میں کوئی پریورتن ہم نہیں کریں گے ٹھیک جی سوچنا 1 plus 10 theta minus sec theta اور upon 10 theta plus 1 minus sec theta اور یہ 10 theta minus sec theta اب یہ term اس کے term ساتھ کٹ جائے گی تو ہمارے پاس کیا بچے گا یہاں پہ minus 1 upon 10 theta minus sec theta اب ہم اوپر plus 1 کر دیں اور یہ minus کو نیچے کی طرف shift کر دیں گے تو یہ آج گا ہمارے پاس sec theta minus 10 theta یہ ہم نے یہاں پروو کرنا تو left hand side ہمارے پاس right hand side کے equal آ جائے گی 21st میں دیکھئے کیا بولا انہوں نے ارد وریت یہ آکر تی کی پریدھی 72 سنٹی میٹر ہے اس کا کشتر فل یاد کی جی کی پوچھ آئے انہوں نے کیا پریدھی ہے 22 سنٹی میٹر دیکھئے کیسے بولی انہوں نے یہ ارد وریت ہے ارد وریت میں نیچے والا جو یہ حصہ آئے گا پائی آر کے اور یہ کیا ہے یہ ڈائی میٹر ہے یہ ٹو آر کے برابر آ جائے گا یہاں لکھ لیتے ہیں آکر تی کی پریدھی 72 سنٹی میٹر اور یہ کتنے ہو جائے گی پائی آر پلس ٹو آر 72 سنٹی میٹر کے برابر آ جائے گی اگر ہم اس میں سے آر کومن نکال دیں تو کیا بجائے گا پائی جمع دو برابر بہتر آر کومن نکال دیا اس کو ایک خب بٹے سات جمع دو برابر بہتر آر ایسی کیسا رہنے دیجئے اور سات سے اس کو ملٹیپلائی کر دیجئے سات دونی چودہ تو بائیس جمع چودہ بٹے سات برابر بہتر اور آر برابر ابھی آر انٹو میں لکھ لیتے ہیں برابر نہیں لکھیں گے یہاں جائے گا چھتیس بٹے سات بہتر اور آر برابر بہتر گونہ سات بٹے چھتیس اس کو کٹ کر دیں گے دو آجے گا تو آر کتنا آگیا ہمارے پاس چودہ آر کتنا آگیا ہمارے پاس یہاں سے چودہ ہمیں کیا نکالنا ہے وہ ریت کا کشے ترفل کیا نکالنا ہے ساری اردو ریت کا کشے ترفل اور وہ کتنا آجے گا ون آپون ٹو پائی آر سکیر تو ایک بٹا دو گونہ بائیس بٹے سات گونہ چودہ گونہ چودہ سات سے چودہ کٹ دیا دو ہو گیا دو سے یہ دو کٹ جائے گا اور اس کو ملٹیپلائی کر کے کیا آئے گا چودہ اٹھائی کٹ دو اٹھائی اور دو تیس سینٹی میٹر سکیر بچو یہ بی پورشن یہاں پر ہمارا سماپ تو جاتا ہے یہ ٹو ٹو مارکس کے کوششن تھے اب یہ سی پورشن آگیا ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس فور مارکس کے کوششن ملیں گے دیکھئے یہاں پر ہمارے پاس ہے 1 2 x plus 1 3 y is equal to 2 ہم یہاں لکھ لیتے ہیں 1 2 x plus 1 3 y is equal to 2 میں اس کو split کر رہا ہوں دیکھے کیسے 1 2 اور 1 x میں نے الگ الگ کیا ہے اس سے آپ کو ترد سمجھ میں آ جائے گا اور 1 upon x کو میں a suppose کر لیتا ہوں اور 1 upon y کو b suppose کر لیتا ہوں ایسے ایسے لکھنا چاہئے 1 upon y is equal to b ٹھیک ہے اب دیکھئے اس میں ہم سبسٹیچوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہمارے پاس بٹر فلائی میتھڈ ہوتا ہے بچو اس کو ادھر ملٹیپلائی کر دینا اس کو ادھر ملٹیپلائی کر دینا اور نیچے دونوں کو ملٹیپلائی کر دینا کیا جائے ہمارے پاس 3 a plus 2 b upon 6 برابر 2 اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بچو اس 2 سے ادھر ملٹیپلائی کر دینا اور ہمارے پاس 3 x plus 2 b برابر 12 اسی طرح ہم سیکنڈ ایکویشن میں کریں گے تو مہاں کیا جائے گا ہمارے پاس a upon 3 plus b upon 2 is equal to 13 upon 6 اب دیکھیں 2 سے در ملٹیپلائی کیا 3 سے در ملٹیپلائی کیا اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دینا کیا جائے گا ہمارے پاس 2 a plus 3 b upon 6 is equal to 13 upon 6 اور یہ دیکھیں جب دونوں اس پرکار کی سنگھیا ہم اس کو یہاں پہ cut کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے 2 a plus 3 b is equal to 13 یہ first equation second equation first equation starting 3 a second 2 a हम کیا کرتے ہیں first equation 2 multiply کر دیتے ہیں اور second equation 3 سے multiply کر دیتے ہیں اس کو 2 سے multiply کر کے کیا جائے 6 a plus 4 b is equal to 24 اور 3 سے multiply کر کے جائے 6 a plus 9 b is equal to 39 sign change کر دیجئے یہ cut ہو جائیں گے اور یہ آج جگہ ہمارے پاس minus 5 b اور یہ cut ہو گا جگہ minus 15 minus cross کر دیجئے اور 15 upon 5 cut کر کے 3 اب 3 اس میں کسی بھی equation report کر دیتے ہیں b q 3 2 a plus 3 into 3 is equal to 13 2 a plus 9 is equal to 13 اور 2 a is equal to 13 upon 9 and a is equal to 4 upon 2 is equal to 2 but which question solved نہیں ہوا ہے کیونکہ a kis کو مانا تھا 1 upon x کو تو ہم نے کیا کرنا یہاں پہ 1 upon x put کرنا دیکھے 1 upon x is equal to a a 2 then x is equal to 1 upon 2 to y is equal to kya jage 1 upon 3 to shift and here we see the sum of reciprocal years 3 years ago and 5 years after now is 1 upon 3 3 ورش پور ورحمان کی آئیو کا وید کرم اب سے 5 ورش پور ورحمان کی آئیو کے وید کرم کے وٹ تین لکھنا رہ گیا اس کی ورطمان آئیو گیاد کیجئے تم یہاں کیا کر دیں گے مانا رحمان کی ورطمان آئیو ایکس ورش اور انگلیش والے کا لکھ کہیں گے let present age of رحمان ایکس یہ ہے اب انہوں نے کیا بولا ہے 5 سال بعد اور 3 سال پہلے اب 3 سال پہلے کتنے سال کے ہوں گے رحمان ایکس مائنس 3 کے اور 5 سال بعد ایکس پلس 5 کے بس یہ بات اپنے دھیان رکھنی ان کا پلس ایک پلس ایک بٹے ایکس پلس 5 ان کا جوڑ کتنا ہے ایک بٹا 3 اب ہمارے پاس یہ سمی کر من گیا ہم نے اس کو حل کرنا دیکھئے butterfly method اسی طرح اپنے ادھر اس سے one سے multiply کر دینا تو یہ کیا جائے گا x 5 اور x 3 کو ادھر one سے multiply کر دینا کیا آجائے x minus 3 اور ان دونوں کو یہاں پر multiply کر دینا یہ ہمارے پاس بٹے میں آ جائیں x minus 3 اور x plus 5 is equal to one upon 3 اب دیکھیں اس کو solve کریں کیا جائے گا جوڑیں گے ہمارے پاس کیا جائے 2x plus 2 اور نیچے والوں کو multiply کرنا ہم نے کیا آجائے x square دیکھ ایسے multiply کرتے ہیں x کو x سے multiply کرا اور x کو 3 سے multiply کرا اسی طرح 5 سے کریں گے 5x minus 15 برابر 1 3 اب آگے کیسے کریں گے اس کو اوپر والی سنکھیا ہمارے پاس ایسے کیسے رہے گی اوپر والی سنکھیا ایسے کیسے رکھتے ہیں 2x plus 2 اور نیچے والی میں کیا آجائے گا x square plus 2x minus 15 is equal to 1 upon 3 اب آپ نے کیا کرنا اس 3 سے multiply کر دینا اور اس term کو ادھر لے جانا 1 سے multiply کرنے کے لیے اور 3 سے multiply کرنے کے لیے ہم ایسے لکھ x square plus 2x minus 15 اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے 6x کو 2x سے طرف لے جانا اور 6 کو 15 کے ساتھ لے اس کو دیکھئے less کریں کیا جائے ہمارے پاس x square minus 4x minus 21 21 کے فیکٹر بنانے 1 into 21 3 into 7 یہ ہمیں یہاں سے مل جائیں گے اور یہ کیا جائے گا x square minus 7x plus 3x minus 21 ایک پیر یہ بنا ایک پیر یہ بنا فرسٹ والے پیر میں سے x باہر نکال لیا اور یہ پلس ایسے کیسا لکھنا یہاں پہ بھی x minus 7 ہی آئے گا یہ 3x تھا x بچا تو کیا بچے گا 3 تو کیا جائے x plus 3 اور x minus 7 اس کو 0 کے برابر بھی رکھنا تھا یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے جو غلطی مہن نے کیا آپ نے نہیں دھورانی x plus 3 is equal to 0 x is equal to minus 3 اور x minus 7 is equal to 0 x is equal to 7 مائنس والی age possible نہیں ہوتی تو اس لئے کیا آگیا ہمارے پاس 7 years کے آنسر آگیا ہمارے پاس 7 years رحمان کیا ہم کتنی بولیں گے 7 years next question دیکھئے ایسے 40 دھن پورن آنکھوں کا یوگ فل گیاد کرو جو 6 سے بھاج ہوں find the sum of first 40 positive integers which are divisible by 6 6 6 divisible 6 کا table لیکھ 12 18 and so on so forth 14 term یہاں پہ ہم نے نکال نہیں 40 ماں پہ یہاں پہ آئے گا تو a کتنا ہے 6 d کتنا ہوگا 6 n کتنا ہے 40 ٹھیک ہے بچو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please like share and subscribe my channel formula لگا لیں گے ہم سم کا n upon 2 into 2 a plus n minus 1 into d ab n کتنا ہے 40 40 upon 2 آجے 2 into 6 plus n 20 40 minus 1 d 6 اس کو ادھر cut کر دیا 20 آگیا اور یہ 20 ایسے گا سال لکھنا اندر آگیا 12 plus 39 into 6 20 ایسے گا ایسا ہے plus 12 9 4 5 5 18 5 23 یہ آجے گا 20 2 4 6 ٹھیک ہے اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے کتنا جگہ 0 12 کا 2 حسیل لگا 1 48 اور 1 19 answer کے آگیا 4920 تو ہمارے پاس پہلی 40 سنکھیاں کا یوگ ہے وہ 6 سے بھاگ انے والی 4920 آئے گا 25 question دیکھئے صد کیجئے کہ جیوہ کے سیروں پر کھینچی گئی سپرس رکھائیں جیوہ سے برابر کون بناتی ہے prove that the tangents done at the end of a circle makes equal angle with the chord ہم نے کیا کرنا سب سے پہلے circle بنا لینا اب دیکھئے اس ہمارے پاس figure میں اس کا قیدر ہے اور ہم یہاں سے کوئی پی بندو لے لیتے اور پہ کوئی بندو لیتے ہم l تو ہمیں سب سے پہلے given کیا ہے دیا ہے mn is the chord of the circle یعنی کہ mn ورد کی جیوہ ہے اور ہم نے prove کیا کرنا ہے دیکھئے ہمیں صد کرنا ہے کہ یہ جیوہ ان کے سیرہ پر کھیچی گئی جو ریکھ آئے ہیں وہ سبان کو ن تید کرتی ہیں یعنی کہ یہ number 1 اور کو number 2 یہ ہم نے equal prove کرنا ہے دیکھئے ہم کیا کریں گے بچو پرمان میں کیا ہمیں دیا ہے جیسے om ہے یہ om برابر on کیوں ہیں برابر یہ radii ہیں تریجائیں ہیں ورد کی اور ورد کی تریجائیں برابر ہوتی ہیں ہم نے کرنا کیا یہاں پہ یہ دیکھے کیونکہ ہم نے کیا کہا om برابر on برابر بجاؤں کے سامنے کون ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اس لئے کیا ہوگا angle 3 آپ اوپر ڈیگرہ پہ دیکھیں is equal to angle 4 angles 3 is equal to angle 4 angles opposite to the equal sides ہے نا کیا جائے گا برابر بجاؤں کے سامنے کے کون برابر ہوتے ہیں برابر بجاؤں کے سامنے کے کون یعنی کہ angles opposite to equal sides یہ برابر ہوں گے ٹھیک اب اس کے بعد دیکھئے اب دیکھئے یہاں کیا کریں بچو اس کو ہم equation 2 مان لیتے اور یہ ہو گیا 1 اب ہمار پاس PMO اور PNO یہ 90 90 ہم نے کیا کرنا angle PMO minus 3 اور angle PNO minus 4 اب دیکھئے یہ 90 کا ہے 90 میں سے 3 گھٹائیں گے ٹھیک ہے اور یہ 90 میں سے 4 گھٹائیں گے 2 ہمارے پاس angle بچیں گے اب یہاں figure میں دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ 90 کا تھا پورا اس میں سے 1 3 گھٹا دیا ٹھیک سکھ 6 کون کون سے 3 4 & 5